تیسرا سوال کس نے کیا جبری شادیوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو جور بے جور شادیاں جور نہیں ہے بچی کی مرضی کے خلاف کر دی جاتی ہیں جبری شادیاں ناجائز ہیں شریعت میں یہ حق بیٹے اور بیٹی مرد اور عورت کو دیا گیا ہے رشتہ پسند کرنے یا نا پسند کرنے کا اور ماں باپ اور والدین اور مزرگوں کا جو حق ہے شریعت کے انظر اس کا اخلاقی درجہ ہے ہر چند کے فقی اعتبار سے نابالک بچی کے لیے ولایت مجبرہ اور غیر مجربہ کی ایک تفریق ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے آج کہ چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کر دیں کہ اگر ان کی ولایت مجبرہ اور غیر مجبرہ ہے تو جوان ہو کر جب ان کا حق ہوگا تو خیار بنوغ بھی ہے وہ رد کر دیں گی اور وہاں پر فقی مسائل آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا ہوا ہے وہ اجباری بھی لایت ہے مجبرہ ہے تو اس میں خیار بنوغ نہیں ہے اوروں میں ہے یہ فقی بیسے ہیں مگر اصل فنکہو ما تاب لکم من النسا یہ اللہ رب العزت نے جورے کو اجازت دی اور ان کو حق دیا ہے کہ جو پسند ہو وہاں شادی کرو بگر کرو ماں باپ کے ذریعے شریعت کی اقدار کے ذریعے حیاء اور شرم کے طریق پر اچھی روایات کے طریق پر کرو وہ کوٹ کی لف میریجز نہ کرو کہ پوری سوسائیٹی میں اللہ اور رسول کا قائم کردے خاندان کی عزت کا ستیہ ناس ہو جائے باعزت طریق سے کرو اور بچیاں عزت سے گھروں میں آئیں مگر والدین سمجھیں کہ یہ ان کا حق ہے ان سے پوچھ کر ان کی مرضی رضا مندی لے کر نکاح کریں جبرن نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ علماء نکاح خان نکاح نہیں کرتے وکیل جاتا ہے دو گوا جاتے ہیں بچی سے اجازت لیتے اور اگر بچی نہ کر دے تو نکاح جوان بالک بچی نہ کر دے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس کا ماں باپ بھی نہیں کر سکتا تو شریعت نے جس بات کو قائم حکم دیا اس کی روح کو بھی ماننا چاہیے اس کی روح کو بھی اس وجہ سے بہت سے خاندان نکاحوں کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں کہ شریعت کی روح کو نہیں مانا اور اللہ رسول کی تعلیم سے جب ہٹیں گے نقصان ہوگا الحمدللہ تعالیٰ